السلام علیکم دوستو آج ہمارے چینل پر ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کو سن کے آپ لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے ایک ایسا بندہ جو سات ہزار روپے پر پاکستان میں نوکری کرتا تھا اور اس ٹائم الحمدللہ الحمدللہ اگر کہا جائے تو فواد بھائی مرنہ کیجئے گا میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو یہ ڈالر ملینر کہہ سکتے ہیں ہم ان کو اور پاکستان کا ایک قسم کا جو فری لانسنگ کو اصل سمجھنے والا انسان ہے نا بہت کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر تو ان میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں خود آپ کو پہلے ایڈ کر دوں پھر ہم فواد بھائی کی طرف جائیں گے وہ یہ کہ بیسیکلی ان کا تعلق پاکستان راولپنڈی سے ہے پنڈی بوائے ہیں لیکن اس وقت یہ سویڈن میں ہیں اور سویڈن میں بیٹھ کے انگریزوں کو حیران کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پریشان کر رہے ہیں بہت کم فواد بھائی بہت شکریہ بڑے مشکل سے جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ تو عمران خان سے بھی ٹائم لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سے ٹائم لینا مشکل ہو گیا تھا کیسے ہیں آپ بہت شکریہ شفیق بھائی اسلام علیکم تمام دوستوں کو تو وقت کا ایسے ہی ہے بس پھر آپ کو پتا ہے کہ آن لائن میں کیوریز چلتی رہتی ہیں ورک فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے ہی ٹائم نکل پاتا ہے لیکن الخمدلہ بلکل بلکل اچھا فواد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کس زگہ پہ موجود ہیں کہاں موجود ہیں پاکستان سے کتنا دور ہیں اور یہ ذرا آڈیاں سے پہلے شیئر کیجئے گا کرنٹلی آئیم ان سویڈن اور گوثم بیل سویٹی ہے یہاں پہ میں یہاں پہ بھی رہ رہا ہوں اور دور تو کیا بتا سکتا ہوں لیکن یورپ میں سویڈن تو اراؤنڈ ٹو ایئر ہو گیا اندر مجھے الحمدللہ تو ساتھ فریلانسنگ بھی چل رہی ہے اور یہاں پہ آئی ٹی کی ایک کمپنی بھی چل رہی ہے چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تجھی ہم یہیں سے سٹارٹ اپ لیں گے کہ ایک راز بہت بڑا راز میں یہاں پردہ اٹھانا چاہوں گا فواد بھائی آپ کے بھی اجازت سے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اور فواد بھائی یونیورسٹی فیلو بھی ہیں ان کو میں بہت بہت اچھے سے جانتا ہوں اور اس لیے ہی کیونکہ دیکھیں میرا الموسٹ یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی اس کٹیگری کو اس چیز کو ٹچ نہیں کرتا جس کا مجھے ایکسپیرینس ہی نہ ہو اس کے اوپر میں ویڈیوز نہیں بناتا اور کوئی بھی ہوای فائر نہیں مارتا کوئی چورن فکی نہیں بناتا ٹھیک ہے تو فائیور کے لحاظ سے اپور کے لحاظ سے فریلانسنگ کے لحاظ سے گھر بیٹھے اتنا پیسہ کمانے کے لحاظ سے اس طریقے سے میرے پاس جو پاکستان میں ایک ہی بند ہے نا جو میرے ذہن میں تھا وہ فواد بھائی تھے تو میں نے فواد بھائی کو بڑے مشکل سے بکڑا آج ہم ان سے مکمل مستفید ہوں گے ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ فریلانسنگ سٹارٹ کی کس طریقے سے یہ گھر بیٹھے اتنا پیسہ کمارے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر بات کی جائے تو کوئی اے سی ڈی سی ہو سکتا ہے شاید اتنا کوئی جج بھی پیسہ نہ کمارا رہا ہو جتنا پیسہ ماشاءاللہ سے فواد بھائی بیٹھ کے کمارے تو فواد بھائی کیسے آپ کی جنرلی سٹارٹ ہوئی کیسے یہ فریلانسنگ والی سائٹ پہ آئے کیسے آپ نے یہ سارا کچھ سٹارٹ کیا میں ذرا تھوڑا سا آڈیونس سے شیئر کیجئے گا تھوڑی اچھی آواز میں میں سٹارٹ کرتا ہوں from around 2016 جب جب during that ہماری یونیسٹی بھی چل رہی تھی مجھے آدھا اور میں آن لائن سرچ کرتا ہی رہتا تھا کہ کچھ کروں کچھ کروں ایک تھا وہ اندھا تو around one year میں لگا رہا لگا رہا تو مجھے کچھ facebook related work ملا جس میں ایڈسنس کا ورک اور facebook پہ پیج گرو کرنے اور ان سے traffic دہنی تو وہاں سے کچھ الحمدللہ ایسا چل گیا کہ second semester سے ہی میں نے اپنی وفیس نکالنی شروع کر دی ہے پھر وہ facebook نے کچھ یونیسٹی میری اس طرح پھر بہت اچھی چلی پھر جو ہی یونیسٹی فینش ہوئی تو شاید واللہ کی طرف سے تھا کہ وہ میری یونیسٹی اچھی چلنی تھی تو وہ ایک facebook کی طرف سے کچھ ایشوز بنے اور جتنی بھی ہماری traffic تھی آلماس پاکستان میں جو facebook related کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں سارے مجھے تو ایک کافی drawback ہوا تھا سارے pages ہی آلماس بڑے بڑے جو تھے وہ ڈیلیٹ کر دیئے گے فیس بوک کی طرف سے strike بھی ایکشن ہوگا تھا then میرے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں یعنی کہ next day within one day میں zero پہ چلا گیا تو کچھ ٹائم تو دیکھتا رہا then i will move to russia تو ریشیا میں کچھ job کے ساتھ میں میں چلا گیا one year two year almost two years میں نے وہاں پہ spend کیے لیکن وہاں پہ بھی کوئی success نہیں ملی then 2019 میں میں پاکستان میں واپس آیا اور بالکل جیب خالی ہو چکی تھی مجھے بھی بھی یاد ہے دس سے پندرہ ہزار رپیہ بینک میں رہ گیا تھا اکاؤن میں ملے تو کیونکہ وہ جو ریشیا میں بھی دو ایک سال گزارے وہ بھی جیب سے ہی چلتا رہا جو بینک بیلنس تھا وہ درہا ہم نے سب zero کر دیئے تو پھر مجھے آج بھی وہ میری والدہ کی باتیں یاد ہیں خوش کے وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ نہ فیل ہو کہ میرے پاسی نہیں ہے کچھ کیونکہ مجھے مانگنے کی عادت نہیں تھی تو وہ میرے اکاؤن میں اکھو تھی پندرہ بیس تیس ہزار رپیہ منتلی وہ ڈیپوزٹ کر دیتی تھی حالکہ مجھے پتا تھا لیکن وہ یہ کہ اس کو کچھ فیل نہ ہو لیکن میں اپنی جدو جاری کر رکھی ہوئی تھی ایون کہ مجھے کسی نے بتایا کہ انشورنس کی ایک جوب آ رہی ہے تو تم وہ کرنا چاہو گے میں نے کہا کیوں نہیں جو مل رہا فیلال کرو تو وہ سیون میننگز لی اور کچھ تو آئی ام ریڈی فور ڈیٹر میں نے کہا کچھ تو مل رہا کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ موٹیویشنز میں ملے گی کچھ کچھ یعنی کہ اس وقت میرے یہ حالات ہے کہ کچھ ملے کروں میں کچھ اچھا دیکھیں فواد بھائی رشیا سے آنے کے بعد بھی آپ نے سیون تھاوزنڈ روپیز کے اوپر بھی ایک جوب مل رہی تھی تو آپ نے کام کرنے کو پریفر کیا ہے یہ پریفر نہیں کیا کہ میرے امیار کی جوب ہوگی تو میں کروں گا بلکل ایسے یہ میرا وہ بھی وقت تھا 2016-17 میں 300-400 ڈالر پر ڈے کا بھی کیا ہوتا لیکن جب ڈاؤن فال آیا تو پھر سیون تھاوزنڈ آب منت کو بھی رہنے گا نہیں کچھ تو مل رہ کرو تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کیا شفیق کے ساتھ بھی میں انٹرچ میں تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ساتھ کچھ آن لائن کے یہ میری ویڈیوز ہیں ارننگ ریلیٹیڈ تم یہ دیکھو ان کو کچھ ٹرائے کرو تو بس یہ شفیق کی اس وقت فائیور کی بھی کچھ ویڈیوز تھی تو وہ میں نے اوپن کی ٹرائے کیا خیر اللہ پاک کا کرم تھا دیکھیں وہ میں سنی علی بائی کی بھی ویڈیوز دیکھتا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اپنے نصیب کے لیے دعا کرو ریزک جو ہے وہ نصیب سے ہی ملتا ہے تو وہ بس نصیب میں لکھا ہوا تھا شاید تو میں نے کچھ گیگز بنائی ان پہ کچھ لرننگ سٹارٹ کی کچھ بھی شفیق بھائی کی ویڈیوز دیکھیں اور مطلب ویتن ویک مجھے آرڈر ایک ملا ایک کسٹمر سی کلائنٹ کی یو ایس کی تو وہ ایسا اس کو الحمدللہ اچھا کام کر کے دیا کہ اس نے ریپیٹیبل مجھے پھر آرڈرز دیا جس سے میر گیگ رینگ کونہ شروع ہوگی اور پھر وہ سلسلہ پھر چل پڑا وہ رکا نہیں اور آج تین چار سال ہیں الحمدللہ ٹاپ ریٹیڈ میوں اور ایک نہیں کئی آئیڈیز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا فواد بھائی اگر ایک نازک سوال آپ سے کیا جائے کہ ابھی تک آپ نے ایک رف ایسٹیمنٹ دے دیں کہ کتنا فائیور کی آرڈرز کمپلیٹ کیوں گے اپنی تمام آئیڈیز کو ملا کے باقی آپ کی اگر فواد بھائی سے میں کروں گا کہ ہمیں ایک فیور دیں ہمیں اپنے کمپلیٹڈ آرڈرز کی ایک کسی ایک آئیڈی کا ہمیں اوورویو وہ لازمی سے دیں گے تو میں ان سے ریکرسٹ کروں گا تو ویسے ایک اوور آر رف لی ایک آئیڈیا دیں تو آپ نے تمام اپنی آئیڈیز کو ملا کے ابھی مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ جتنے بچے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں سارا نوریج رکھتا ہوں تو ان کو ملا کے ابھی تک کتنے آپ فائیور پہ آرڈر ایکزیکیوٹ کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بہت یہ سب ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اور اور آل موسٹ ایک آئیڈی پہ جو ایوریز آئیڈی سے مجھے ایکزیکلی فگر تو نہیں لیکن ایک سکھ ہندر سیون ہندر سیون ہندر آرڈر ساوزند آرڈرز کمپلیٹیشن میں جا چکے ہیں جو کچھ میں آپ کو ویڈیوز بھی پر آئیڈی اور میں کچھ آپ کو وہ سکرین شورٹ یا ویڈیوز اگر وہ کہیں باری کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے تو وہ بھی مل جائے گی اگر لوگ ایون کے مجھے تو میرے الحمدللہ اب جو میری نیچ ہے ڈیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا رلیٹڈ تو فائیور پہ ایسنگ پاکستان میں فور ٹو فیپل آنلی ڈاپ ریٹڈز جن کا بزنس اچھا چاہ رہا ہے شاید ان میں سے میں بھی اچھا تو فواد بھائی اب آپ کا ماشاءاللہ سے ایک اچھا خاصا ایکسپیرنس ہو چکا ہے فریلانسنگ میں یا فائیور میں بات کر لی جائے تو آپ سے میں کچھ گارڈ لائنز لینا چاہوں گا گارڈ لائنز کونٹینٹ کے حوالے سے لینا چاہوں گا کونٹینٹ کے حوالے سے ایسے کہ آپ کو بتا ہے یوٹیوب آپ بھی یوز کرتے ہوں گے ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے کونٹینٹ کریٹر ہیں جو ایسا کوئی فائیور کے بارے میں چورن پکی بیچتے ہیں نا کہ بس یہ کر لو دو کلک کر لو اتنے کمالو بس یہ کر لو اتنا کمالو اتنا کمالو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرا یہ لازمی مجھے بتائیں کہ کیا واقعی فائیور پہ کام اتنا حلوہ ہے اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں ڈی موٹیویٹ میں نہیں کر رہا لوگوں کو کہ شاید مشکل ہے لیکن جس طرح سے کونٹنٹ کے حوالے سے بات کروں اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے یہ جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی وجہ سے کیا لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے کہ واقعی فائیور کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا اس بارے میں اچھا سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آفکورس میں بھی یوٹیو پہ دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز جو چل رہی ہوتی ہیں اور موسٹلی پاکستانی جو کچھ یوٹیوزز ہیں کچھ فائیو ہنڈڈ کے پہ ہیں کچھ سب کے میرے ویڈیوز گزرتی رہتی ہیں دیکھتا رہتا ہوں میں تو وہ جو فائیور کے ریلیٹیڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک کلک کماؤ تو دیس ڈالر اور یہ کر دو دو پچاس ڈالر ایسا کچھ نہیں ہے ایک کلک سے دیس ڈالر بنتے ہوں تو کوئی سٹوپیڈ ہے اتنا کہ آپ کلک کرنے کے دیس ڈالر وہ خود ہی کلک کر لے گا تو بات ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے اور اتنا دیفیکلٹ بھی نہیں ہے لیکن جو میں نے دیکھا یہاں پہ جو پاکستانی ہماری کچھ سارے تو نہیں لیکن کچھ یوٹیپرز ہیں وہ لوگوں کو غلط ٹریک کو چڑھا رہے ہیں بس کے آسان کام کوپی پیس ڈیٹا اینٹری یہ کوئی لارڈ سکیل پہ آپ کبھی بھی گروہ نہیں کر پاؤ گے ہمیشہ کوئی سکیل سکھو جیسے میں نے بھی سٹارٹ کیا تو میں ساتھ سکیل سکھی کہ ڈیٹیل ایڈز ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے کہ میں نے ایک اور ایڈی کیونکہ تھوڑا سا نولی تھا مجھے ہمیں فیس بوک پیس کر رہا تھا تو میں نے وہی راستہ سلٹ کیا اور وہی نیچ میں نے سلٹ کی اور اس پہ پھر آج ابھی میں سویڈن میں بھی میرے کلائنٹ سا ان کے میری ڈیٹیل ایڈز رن کروں بڑی کمپنیز کے اور امریکنز جو کلائنٹ سا ہمارے ان کے ایڈز ان کے سوشل میڈیا کے کانٹنٹ کریئرشن اس کے علاوہ اور بھی ان کی ویب سائٹ پہ جو بلوگز جا رہے ہوتے ہیں وہ سارا مینجمنٹ تو اس نوٹ ایزی جیسے وہ دکھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنے خیر ویوز لینے ہوتے ہیں تو وہ تھام نیل ایسا بنا دیتے ہیں بندے کو لگتا ہے کہ بس میں صبح اکاؤنٹ بنا لوں گا اور ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن مشکل بھی نہیں ہے جس آپ ایک سکل پہ فوکس کریں اور اس پہ پھر گریپ کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ اس کو گریپ کریں گے اپنی سکل کو مور اینڈ مور بیٹر کریں گے تو انشاءاللہ نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کام ملے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی سوش سے باہر ہے تو یہ ایک بات یہ ہے کہ سٹارڈ سے ہی جو آرڈرز آپ کو ملے آپ ان کو پرفیکٹ کر گئے ہیں یہ نہیں کہ جان چھوڑائیں جتنا آپ بیٹر کرتے جائیں گے انشاءاللہ مور اینڈ مور آپ گروہ کریں گے انشاءاللہ اچھا فوات بھائی یہاں پہ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو عذاب ہوتا ہے سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلے آرڈر کی پہلے آرڈر کا کیا کریں کیسے آئے گا اس میں کوئی راز ہے کوئی دو نمبری ہے کیا چیز ہے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا اس لیٹر یہ ہے کہ فائیور جو آج سے دو ہزار اٹھارہ انیس میں جو تھا فائیور وہ اتنا ڈیفیکٹ نہیں تھا اس میں آرڈرز مل جاتے تھے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی بھی ہم کچھ نیو آئیڈیز آفیس سے ریلیڈیڈ ہمارے کے کہ ہم ملٹیپل آئیڈیز پہ کام کر رہے ہیں تو نیو گیگز ہم بناتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں اس میں اپ اینڈ ڈاون گیگ بیسیکلی گیگ بنانا یہ ایک آرڈ ہے جو کہ میں نے شاید ہی کسی ایک یوٹیوبر کی پروپر ویڈیو میں ساری اس کی گیگ بنانے کا کوئی صحیح طریقہ ملا ہو وہ بس میرے خیال میں کسی اور کو دیکھے اسی کو کاپی کر کے اپنی ویڈیو بنا لے لیں ایک گیگ بنانے میں آلموسٹ ایک ڈیر ون ویگ بھی ہم لگ جاتا ہے مجھ سے ابھی تک کیونکہ ریسنٹلی میں بھی ایک نیو ہم ایک آئیڈی پہ کر رہے ہیں ہم پروپر ایک گیگ کو ون ویگ دیتے ہیں اس میں آپ کی ایسی او اس کی کیپشنز جو اس کی کیپشن ہے اس کی ڈسکرپشن اس کے ٹیگز اس میں پروپر ایسی او ہوتی ہے پھر آپ نے آن لائن رہنا ہوتا ہے تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں مل جاتا ہے آرڈر لیکن آپ کو یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہونا ہے سہی تو مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ گیگ بنانا ایک آرڈ ہے وہ سیکھ لیں تو پھر مل ہی زیادہ آرڈر لیکن یہ ہے جو وہ یوٹیوب پہ جو ایسی ایسی بتا رہے ہیں اتنا بھی ایسی نہیں ہے ایسی او اس میں بہت میٹر کرتی ہے آپ کے ٹیگز کی ورڈز یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا فائیور کی الگوریتم میں وہ آسکے ہیں اور جتنا آپ آن لائن رہیں گے اتنا ہی آپ کی گیگ کو فائیور سیڈیشن میں لے کے آئے گا اچھا تو اب ہم کیا کریں ہم کیا زہر کھا کے مر جائیں کیا کریں ہمیں کوئی حق نہیں ہے فائیور پہ آنے کا سیکھنے کا تو ماشاءاللہ سے آپ کا ایک اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو تھوڑا ٹائم نکالیں بھائی ہمارے لیے بھی ٹائم نکالیں پاکستانیوں کے لیے ٹائم نکالیں کسی طریقے ہمیں بھی سکھائیں ہم تو جس سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے یہی کہتا ہے میں including me میں پہلے بہت پہلے فائد بھائی کو پتا ہے ہم نے فائیور پہ کام سٹارٹ کیا تھا لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اگر میں کسی کو کوئی رکومنڈ بھی کرتا ہوں تو ہمیں تو آگے سے پہلے یہی کہا جاتا ہے جی پچاس ہزار کا کورس ہے ستر ہزار کا کورس ہے ایک لاکھ روپے کا کورس ہے کیا کریں ہم لوگ کیا کریں کدھر جائیں تو کوئی ہمارے لئے ٹائم نکالیں کوئی ہمیں گائیڈ لائن دیں کسی بھی طریقے دیں تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ بہت سارے no doubt سارے ہڈ حرام نہیں ہیں ایسے ہی انہیں بات بھائی سارے ہڈ حرام نہیں ہیں سکل فل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو ایک proper way out نہیں ملتا تو ان کے لئے سب سے پہلی بات میں شفیق بھائی آپ کی بات کر رہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ خود ایک اچھا کمار ہے ارننگ کر رہا اور اس کو اس کو وہ چورن سوری میرے ورڈز کچھ وہ اس کو چورن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو کورس نہیں بیچے گا پانچ دس ہزار روپے کے وہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے اگر اس نے سکھانے ہی ہے لوگوں کو کہ میں سکھا رہا ہوں میں سرسکھا رہا ہوں تو وہ فری سکھائے فری آف کارس تو میرے خیال میں آپ کہتے ہو تو انشاءاللہ ایک شفقت کریں ایک شفقت کریں دیکھیں جو ہمارے بیسک مسائل ہیں فائیور سے ریلیٹڈ یا فری لانسنگ سے ریلیٹڈ جو بیسک مسائل ہیں آپ لوگ آپ کی کمپنی میں آپ میں بتایا تھا کہ آپ ڈیلی بیسز پہ گگز ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو کسی ایک گگ کو جب آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہوں تو اس کو اگر آپ ایک ویڈیو کی فارم میں ریکارڈنگ کے فارم میں ہماری آڈیونس کو بھی ساتھ میں اگر آپ بتا دیں کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ای ٹھنک یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بڑا بینفیٹڈ ہو جائے گا تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ لوگ اس کو ریکارڈڈ فارم میں کسی چینل پر ڈال دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ڈال دیں کیونکہ آپ کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کو پیسوں بھی ضرورت نہیں ہے فواد بھائی دعاؤں کی ضرورت ہے ہاں دعاؤں کی تو یہ کچھ کریں ہمارے لیے ایک کوئی فری کورس ڈیزائن کر دیں ای نو آپ کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے لیکن جتنا کوئی تھوڑا بہت ہو سکے تو بلکل انشاءاللہ شپیک بھائی آپ نے کہا تو ضرور کیونکہ میں خود بھی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کیونکہ جو پیڈ کورس اور یہ چیزیں جو لوگ بیش رہے ہیں کچھ ویڈیوز میری نظروں سے گزری ہیں وہ تو کسی کام کی نہیں ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ میں ایک پروپر کورس بناوں جو میرے تین چار سال کا تین چار سال کا جو میرا تجربہ ہے تو انشاءاللہ میں تو فری اف کورس دوں گا مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے اللہ کی رضا کیلئے تو جیسے کہ میں سنی علی بھائی کو شفیق بھائی ہے میرے منٹور ہیں تو سنی علی بھائی کی جو ایک بات جو میں میں ایمازون میں اتنا ہم نہیں ہوئی بے پہ ساما ہمارا کچھ کام چال رہا ہے یوٹیوب کی آٹو میں آٹومیشن کے کچھ چینل ہمارے چاہ رہے ہیں بیک اینڈ پہ لیکن سنی علی کی جو کچھ باتیں جو میرے دل کو لگی میاں ہوئے ان میں سے یہی ہے کہ نصیب کے لئے دعا کرو رزق ملی جاتا ہے اپنا نصیب تو آپ بس اپنے نصیب کی دعا کریں انشاءاللہ تو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیوز کی میں ایک لسٹ بنا کے ایک ہی طرف اپلوڈ کر دوں گا پھر جس کا جو نصیب اپنی طرف سے انشاءاللہ میں بیس دوں گا سر جزاک اللہ مجھے انتظار رہے گا کہ کس دن آپ مجھے وہ کہیں گے کہ اوکے ہو گیا پھر میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا تاکہ سارے بھائیوں کو فری یار یقین کریں کہ ایک ایسا ایکسپیرینس بندہ اب فور ایکزمپل میں آپ لوگوں کو یوٹیوب سکھانے کے لئے آجوں اور میں آپ کو کہوں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں کمائیں یہ وہ فلانہ اور میں کماتا ایک ڈالر خود بھی نہ ہوں ٹھیک ہے تو میری شکل ہے یہ چیز بتانے والی کہ بھائی پہلے خود تو کمالو ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ جو فری لانسنگ کی چورن فقی اگر کوئی بیشتا ہے تو ان کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ یا دیکھیں کہ ہم خود جو کام نہیں آتا وہ ہمام کو ہم کیسے سکھائیں گے تو اس لیے بھائی اگر مجھے فائیور کے بارے میں پہلے ہونو تھی جیسے خود بھائی نے بتایا کہ پہلے دوزار اٹھارہ میں بہت آسان تھا اور ہم نے اس پہ اچھا خاصا کام بھی کیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کی پولیسز چینج ہو چکی ہیں تھوڑا سا ٹف ہو چکا ہے تو اگر ہم کس سے سیکھیں یہ چورن فقی والوں سے سیکھیں یا لاکھوں روپے دے کے کورسز کریں اور جو کورسز کر رہے ہیں یقین کریں کہ مجھے اتنی تک چڑھتیاں ان کے اوپر جن کے اپنے ایمازون کا ایک سیلر اکاؤنٹ نہیں ہوتا انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ان رول کیا ہوا ہوتا ہے سکھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے ہاں تو اس لیے بھائی ایک ایک ایکسپیرینس بندہ ایک جس بندے کی چار پانچ سال ایک الحمدللہ ایک سکسیسفل بندہ اور جو فائیور کمیونٹی ہے پاکستان کی وہ فواد بھائی کو لازمی سے جانتی ہوگی اچھے سے جانتی ہوگی ان کو ٹھیک ہے باقی فواد بھائی کے مجھے ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے گا جس میں وہ آپ کے آرڈرز کا کسی ایک 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 اکاؤنٹ کی بھیج دیجئے گا تاکہ میں پبلک کو جسٹ فور موٹیویشن جسٹ فور ٹرسٹ نہیں موٹیویشن کیونکہ الحمدللہ ہم یہاں پہ کوئی اپنے لوگوں کو کچھ غلط ٹریک پہ لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ایک اچھے ٹریک پہ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو ہر کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے الحمدللہ بس صفیق بھائی آپ کی ایک بات کٹ رہا ہوں میں بس لوگوں کو یہ نصیت کروں گا میں اتما بڑا تو نہیں لیکن میں ایک بات یہ کروں گا کہ یہ فائیور ایک ذریعہ ہے اسے آپ اپنے پرمنٹ کلائنٹس بنا کے آپ ہمارے ساتھ کچھ اجنسیز ایڈ ڈیریکٹلی ڈیو ایسے کی تو فائیور ایک وقت تھا جو میری مینسورس تھا انکمگار لیکن فائیور کہ لیکن فورٹی پرسنٹ پہ چلا گیا وہ بھی حمدللہ بہت اچھا چاہ رہا لیکن فائیور گے تھو آج میرے سویڈن میں کلائنٹس ہیں میری سویڈن یو ایسے میں کلائنٹس ہیں جو ڈیریکٹ ہو جو ہیں جنسی زببوری تو آپ فائیور کو یہ مجھ سمجھیں گے کہ وہ فائن ڈالر انکم والا کوئی پلیٹ فارم ہے you can't imagine جہاں کر سکتے ہیں دوسری بات جب آپ یہ کر رہے ہیں تو دورنگ دیڈ آپ اور بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کریں کہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو نیو لوگ ہیں تاکہ ایک جگہ پہ آپ کو سکسس نہیں مل رہی تو دوسرے پلیٹ فارم پہ تین چار اٹلیس ٹو برگ جو سٹارٹ کریں تو آشترہ آشترہ انشاءاللہ دونوں پہ سکسسفل آپ کو ہو جائیں گے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک ڈائم آئے گا آپ کو دونوں سٹریم سے انکم آ رہی ہو تو ایک سٹریم پہ آن لائن رہنا بھی بے کوفی ہے میں جو سمجھتا ہوں ایسے اچھا فائد بھائی بہت آپ کا ٹائم لے لیا مجھے صرف اتنا بتائیں سات ہزار روپے پاکستانی اور آج ما شاءاللہ ڈالر ملینر کیا چینج فیل کیا اپنے اندر شفیق بھائی سب سے پہلے اس چیز سے جو مجھے خوشی ہو رہی ہے ایک تو کچھ ڈریم سے پورے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے ہمارا بلیو اور چیزوں سے ہمارا بلیو اور پکتا ہوتا کہ میں امیزن بھی نہیں تھا کر سکتا کہ میں باکستان کو اچھے لئے پیزن کر رہا ہوں تو اس فیل پراؤڈ اور اس کے علاوہ بس یہ سکون ملتا ہے کہ ماں باب کی جو خواہشات اور ماں باب کے فیس پر خوشیاں دیکھ کے اور آف کافی چیزیں بیٹر ہو جاتی ہیں اور بس یہ سب اللہ کا کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سمجھ سکتا ہوں فواد بھائی بہت شکریہ نہائیت نہائیت آپ کا قیمتی ٹائم تھا میں نے آپ کو کس طریقے سے پکڑا بہت شکریہ فواد بھائی آپ کا ہمارے چینل کے آنے کا بس میں اینڈ کے اوپر سر کی نا فائیور کی وہ ریکارڈنگ لگا دوں اکھیک ہے اکاؤنٹ کے وہ آپ لوگ لازمی سے دیکھ لیجئے گا جیسے ہم یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ فواد بھائی میری آڈینس کے لیے شفیق بھائی آپ نے بلایا اور میں بالکل حاضر آپ کے لیے اور آپ کے سٹوڈینٹس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ میرا لینک دے دی چاہے گا میں آپ کو ایک آکاؤنٹ کا لینک دے دے تو میرا کوئی نصیب کی دعا جزاکاللہ جزاکاللہ ایک میسج میری آڈینس کے لیے بس آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب کی ویڈیوز دیکھیں لیکن ان پہ عمل کرنا چاہیے جو وہ کچھ خود کر چکے ہوتے ہیں یا وہ خود پہ سیکسیسفل ہو چکے ہوتے ہیں انسیز میں تو پھر ان لوگوں اگر آپ نے چونہ لینا بھی تو لیں تو پیسے پیسے دیکھ اگر آپ لے رہے ہیں سیکسیسفل لوگ بہت کم پیسوں سے چیز اپنی سیل آؤٹ کرتے ہوں ایسی دے دیتے ہیں اور دوسری بات اپنے نصیب کی دعا کریں اور ماں باپ کو جتنا راضی کر سکتے ہیں کریں انہی کی دعایاں سب کچھ انہی کی دعاوں سے ملے گا انشاءاللہ بے شک بے شک بہت شکریہ فواد بھائی تینکیو ویری مچ اگر آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور میں اپنی تمام آڈینس سے بھی کہوں گا کہ سر کا جو ہم نے ٹائم دیا اپنی طرف سے اور اپنی آڈینس کی طرف سے دونوں کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک مزید سکسیسفل لوگوں کے ساتھ اور فواد بھائی جیسی انسپریشنز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ فواد بھائی